شہر میں گرمی کا راج برقرار ہے حبز بھی بڑھ گیا ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو بتیس سگری سینڈی گریڈی کورٹ کیا گیا ہے شہر میں آج بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے مزید موسم کا حوال جان لیتے ہیں کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں انجی کومل جی بلکل لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو سورج کی تمازت دن میں ہی شہریوں کو بخلا رہی ہے گرمی نے شدت اختیار کر لیا ہے وہیں دوسری جانب حبز میں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ شدت محسوس کی جا رہی ہے موجودہ درجہ حرارت بھی بتیس سیڈی سینڈی گریڈ تک جا پہنچا ہے یہ موسم جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پانچ سیکنڈ میں موسم کچھ ہو رہا ہے اور اگلے ہی سیکنڈ موسم بالکل تبدیل ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موسم نے ایک دم سے انگڑائی لی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی سورج ہوتا ہے تو فوراں بادر آ جاتے ہیں اور کبھی بادر ہوتے ہیں تو فوراں سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے اور موسم میں کچھ طریقے سے گرما دیتا ہے ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت ستائیس رہنے والا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ چھتیس ٹگری تک جائے گا اور دوپہر کے عقاد میں یہ بھی پیشکوئی کی جا رہی ہے کہ سورج کی کرنے تیس ہونے کی وجہ سے تپیشو ہے اس میں مزید اضافہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ ماہرین شام کے عقاد میں شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا امکان بھی ظاہر کر رہے ہیں جس کے بعد جو ہے چونکہ یہ موسم کچھ اس طرح سے ہے کہ تھوڑی سے کہنے کے مینہ برستی ہے تو موسم میں مزید حبس اور شدت اختیار کر لیتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ماہرین جو ہے وہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی یہ پیشکوئی کی رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی دو سے تین روز موسم اس طرح سے تبدیلیاں دکھائے گا جس میں کبھی جو ہے وہ سورج شدت اختیار کرے گا تو کبھی بادل جو ہے وہ شہر لاہور کے آسمان کا اپنی لپیٹ ملیں گے اور اس طرح جو ہے وہ سورج و بادوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا موسم جو ہی تبدیلیاں دکھاتا ہے تو ماہرین جو ہے وہ شہریوں کو خاص طور پر اس بات کی تحقیت کرتے ہیں کہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں کیونکہ ہمارے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو ہی جو ہے وہ سورج آسمان پر اپنی کرنے بھی کھیڑتا ہے تو شہری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ماہرین چینوں کو ہی دارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کومل بہت شکریہ